رکسار رکسار تم یہاں کیوں آئے ہو ہم رکسار سے ملنے آئے ہیں رکسار کو اپنے گھر سے نکال کر تم نے یہ حق خو دیا ہے داماز سائن تم نے صویلی میں قدم رکھنے کی جرت کیسے کی افضل بھائی ہم نے رکسار سے نکاح کیا ہے تمہاری نظروں کے سامنے تمہاری بیوی تمہاری شریع کے حیات کو تمہارے گھر سے باہر نکال دیا گیا اور تم بھد بنے تماشا دیکھتے رہے کیا اس وقت تم رکسار کے خواب نہیں تھے اس وقت ہم مجبور تھے بابا جانی وہ مجبوری نہیں تھی وہ ہمارے خاندانوں کی پرانی دشمنی تھی اور اسی دشمنی کا تم لوگوں نے ہم پر بھرپوروار کیا چل افضل بھائی بابا جانی اگر ہمیں معلوم ہوتا کہ اببو جان ہماری رکسار کو گھر سے نکلوانے کے لیے ہمارا ہاتھ قرآن پاک پر اکھوا کر ہم سے قسم کھلوا رہے ہیں تو باہ خودا ہم اپنے ہاتھ کٹوا لیتے مگر ایسی قسم کبھی نہ کھاتے ہم جانتے ہیں کہ ہمارے اببو جان نے ہم پر رکسار پر بڑی زیادتی کی ہے مگر بابا جانی اگر آپ نے حق مہر میں اتنی بڑی رقم نہ مانگی ہوتی تو ہمارے اببو کے دل کو ٹھےس نہیں پہنچتی ہمارے اببو کے دل میں انتقام کی چنگاریاں نہیں بڑھتی ہموش انہارے باپ شیر خان نے ہماری پہن بھیجی ہے اور اس کے جواب میں ہم تمہاری لاش بھیجیں گے رک جاؤ افضل رک جاؤ یہ ابھی تک ہمارا داماد ہے اس نے رکسار کو گھر سے نکالا ہے طلاق نہیں دی تو بابا جانے کہہ دو اس سے کہ یہ ابھی اور اسی وقت میری پہن کو طلاق دیتے افضل خان مجھے اتنی گنڈی گالی مت دے گالی تو تم لوگوں نے ہمیں دی ہے ہماری پہن کو گھر سے نکال کر اب رکسار کے بارے میں کیا سوچتا ہے جیتے طلاق کو نگل جائے ہاں سے دادی امی بابا جانی ہم اپنی قسم کا کفار ادا کر دیں گی مگر رکسار کا ہاتھ کبھی نہیں چھوڑیں گے رکسار سے تمہارا رشتہ اب تب ہی جھوڑ سکتا ہے جب تمہارا اببا شیر خان ہاتھ جوڑ کر یہاں آئے گا اور اپنے کیے کی ہم سے معافی مانگے گا بابا جانی اپنے غرور کو زندہ رکھنے کے لیے ہماری معصوم محبت پر اپنی دشمنی کا ایسا کوئی قلمت باندھی ہے جس کی بنیاد آپ کو خون کی ندیوں پر رکھنی پڑے خدا حافظ بابا جانی شیر خان اس دہلیس تک آئے گا نہیں اور آپ اس کے گھر میں جائیں گے نہیں میری بہن کی زندگی برباد ہو چکی ہے اب وہ آباد نہیں ہو سکتی بابا جانی آباد نہیں ہو سکتی میں شیر خان کے خاندان کو تباہ کر دوں گا برباد کر دوں گا میں اس تو لابود کر دوں گا پیتہ سائیں غصہ ہمیشہ دل میں رکھنا چاہیے جب یہ سر پر چاہ جاتا ہے تو بندے کا وار اوچھا پڑتا ہے انجام ان کا وہی ہوگا جو تُو چاہتا ہے لیکن ہوگا ویسے جیسے ہم چاہتے ہیں تیرا کتا کہاں ہے رفیق کدھا رفیق کدھا بابا جانی یہ آپ بھی کیا کیا جب ہماری طرح پچپن کے ہو جاؤ گے تو ایسا بچپن کا سوال نہیں کرو گے کیا مطلب مطلب یہ بیٹا سائیں کہ آخر کانون بھی کوئی چیز ہے پولیس کو یقین دلانے کے لیے کہ کتا پاگل ہو گیا تھا ہم نے گولی چلا دی آو سلطان تیرے آشو کو حفظر کھان کے کتے نے مار ڈالا سلمان بیٹے کس اب ہو گیا کیا ہوا چاچا چاچا اللہ اللہ چاچو کیا ہوا سلمان کیا ہوا آشو یہ کیسے ہوا ہم لوگ بگیچے میں کھیل رہے تھے اچانک وہاں پہ ایک کالا کتا آکے آشو پہ حملہ کر دیا اگر ایسا ہوا تو ہم اس بہار کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینگ دیں گے جڑ سے اکھاڑ کر پھینگ دیں گے جڑ سے اکھاڑ کر پھینگ دیں گے فتہ خان چاچCHCHCHCHCHCHCHH خرم ہاں تو موسیقی 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 الرحمن الرحیم مالکی عم الدین دعائے خیر اللہ مرنے والے کو جنت بخشے بہت مشکل ہے اللہ مرنے والے کے والد کو صبر عطا کرے آمین انہیں سب رکھا ہوں ہمارے زخموں پر نمک چھڑکنے آئے ہو نہیں فتیفہ میں تو یہ ثبوت دینے آئے ہوں کہ دو قتلوں کے بعد بھی ہماری رشتہ داریاں بھی ٹوٹی نہیں آخر سمدھی ہونا میں تمہارا سمدھی ساہین اپنے راستے میں پیدا ہونے والے کانٹو کو گھار کر پھینک دینے کا طریقہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں مگر اب تمہارے راستوں میں پبول جیسے کانٹو کے جنگلات آگئے ہیں انہیں کیسے ہٹاؤگے فتیخان ہم ان میں آگ لگا دیں گے آگ لگانا ہی ہے تو سب سے پہلے اپنے اکڑ اور اپنے زد کی جڑوں کو آگ لگا فتیخان ورنہ دکھوں کے ایسے بادل منڈ رائیں گے کہ اس کھر میں آنسوں کے سہلاب آ جائیں گے موسیقی